ایمان جو ہے اللہ پر اور یقین اس بات کا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے اور یقین اس بات کا جو کچھ اللہ کا راست میں خیر ہے بے یدیکل خیر چاہے مجھے ایک بات ابھی ناغوار گزری ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے اللہ کے سکیم میں دی ہار لیول سکیم آف ٹھنس دیوائن سکیم آف ٹھنس کے اندر اس میں کوئی نہ پہ خیر ہے تم جانتے نہیں اس کو کھولا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں خوشی ملے راحت ملے مسرک ملے یا کوئی غم ہو یا رج ہو یا دکھ ہو دونوں حالتیں برابر ہیں اس لیے کہ دونوں میں آزمائش ہے کبھی وہ دے کر آزماتا ہے کبھی چین کر آزماتا ہے دے کر آزماتا ہے شکر کرتا ہے کہ نہیں چین کر آزماتا ہے سبر کرتا ہے یا نہیں عارف جو انسان ہوگا اللہ کو پہچاننے اور جاننے والا وہ چٹان کے معنید ہوگا ہوا ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے اسے کچھ نہیں کہے گا اچھی بات آئے بری آئے کوئی پرواد نہیں اسے اللہ کے طرح سے مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الَّرْدِ وَلَا فِي أَنفُسِكُ اُلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ النَّبْرَامِ یہ مضمون و بڑی تفصیل سے پڑھ چکے سورة غابت میں وہاں فرمایا تھا دوسرے روکوں کی پہلی آئیت ہے مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ اللَّهِ بِي اِذْنِ اللَّهِ کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی پڑھنے والی نہیں پڑھتی مگر اللہ کے اسن سے مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ اللَّهِ بِي اِذْنِ اللَّهِ وَبَيُّو بِن بِاللَّهِ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے ہدایت چٹھان کہ ادھر کی ہوا آئے یا ادھر کی آئے اس میں کوئی جمبش نہیں ہوگی جتنا انسان دیکھئے ایک ہوتا ہے فوری طور پر ایک ریفلیکس ایکشن کی حد تک متاثر ہو جانا یہ تو ہوگا آپ کا ہاتھ جہاں رکھا ہوا تھا کسی چیز نے کٹا آپ کا ہاتھ خورا جو ہے اٹھ کے آ جائے گا اس میں آپ کے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے یہ ریفلیکس ایکشن ہے آپ کی سوچ کو آپ کے ارادے کو کوئی دخل ہو تو کسی خیر سے عارضی سا فوری سے مسررت ہو جانا اور کسی تکریف سے عارضی سا فوری سا کوئی اس کا تاثر ہو جائے یہ خلاف ایمان نہیں لیکن اگر یہ پینڈولم زیادہ حرکت کر رہا ہے خوشی میں زیادہ ادھر چلا گیا غمی میں زیادہ ادھر چلا گیا تو جتنا اس پینڈولم کی رینج ہے اتنی ہی آپ خدا سے اصل تو وہ چٹان ہوگی یہ جو بلکل متاثر ہے لیکن یہ کہ فوری سا تاثر یہ قابل معافی ہے لیکن یہ زیادہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر خوشی ہو گئی تو اتنا رہے ہیں پھولے نہیں سما رہے ہیں پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں اور اگر غم آ گیا ہے تو بلکل مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں جھاک کی طرح کمرِ ہمبت ٹوٹ گئی ہے دعویلہ ہے شیون ہے فریاد ہے ہاں اے فلکِ بیر جوان کا ابھی عارف کیا تیرہ بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور یہ فلکِ ناحنجار یہ فلکِ کجرفتار اس نے ہم پہ کیا کر دیا یہ ساری باتیں جو ہے یہ اللہ سے محجوب ہونے کی علامت ہے اب اس میں بھی درجے ہیں کہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ خوشی والی بات و غم والی بات دونوں برابر ہیں کیونکہ یہ بھی آزمائش وہ بھی آزمائش یہ بات سورة الفجر میں کہی گئی بہت خوصورت انداز میں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تھڑ دلے پن کی شکایت کرتے ہوئے شکوا کرتے ہوئے فَأَمَّلْ انسان اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّهِ اَكْرَمَن اس انسان کا حال عجیب ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور عزت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور جب اللہ آزماتا ہے اسے اور اس کی روزی تل کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّهِ اَحَانًا یہ کہتا ہے رب نے مجھے زلیل کر دیا کہ اللہ ہرگز نہیں اب یہاں دیکھئے سوچئے اس نے کیا غلط بات کہی عزت دی تو اللہ نے دی اور زلت آئی تو اللہ کی طرح منصوب کر رہا اس نے کسی مت کسی دیوی کسی دیوتا کا ذکر تو نہیں کیا وہ مشرق تو نہیں ہے پھر کیوں اس میں تنقیب کیوں ہو رہی ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَقْرَبَهُ وَنَعَبَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَقْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرْ عَلَيْهِ رِسْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَحَانًا کَلَّا رَائِن کیا مطلب یہ دونوں ابتلاعات ہیں وہ بھی ابتلاع ہے یہ بھی ابتلاع ہے وہ چھین کر بھی آزما رہا ہے دے کر بھی آزما رہا ہے یہ تو آزمائش ہے دونوں برابر ہیں لیکن اس سے اگلا مرحلہ اور ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف والی آزمائش سخت ہے اور خوشی اور مسرط اور نعمتوں والی آزمائش یہ حل کی آزمائش ہے آسان معاملہ اس کے برقس ہے تکلیف میں ہوں گے اللہ کو یاد کریں گے پکاریں گے دعائیں کریں گے اور اگر نعمت نہیں ہوں گی غافل ہو جائیں گے بھول جائیں گے کونسا امتحان زیادہ سخت ہوا نتیجے کے اعتبار سے تکلیف والا امتحان زیادہ سخت نہیں ہے مسرط کسرت ہر شہ کی یہ چیز زیادہ نقصان دے گئے زیادہ بڑا امتحان اس لیے خلق قرآن کے مسئلے پر جب وہ مار ماری گئی تھی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ مار کسی ہاتھی کو ماری جاتی تو وہ بھی چی خود اس وقت ان کی آنکھوں میں کبھی آنسوں نہیں آئے پھر جب حکومت بدل گئی اور اب تار الخلافہ جو ہے اس میں وہ شخص متمکن ہے جس کا نظریہ وہ خلق قرآن والا نہیں ہے اب خلیفہ ایک آدمی کو بھیجتا ہے اشرفیوں کی ٹھیلی دے کر یہ ہدیہ ہے یہ نظرانہ ہے جا کر احمد بن حنبل کو دے آؤ جب اس نے آکے پیش کیا رو پڑے اے اللہ میں اس آدمائی کے قابل نہیں یہ آدمائی سخت کہیں سے انعام با کر حکومت سے پھر حق پر قائم مہنا مشکل ہو جائے یہ ہے بسورت حال مَا سَابَ مِن نُصِیبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ النَّبْرَاهَا اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَئَ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِا مَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبَّكُ لَا مُخْدَالٍ فَخُورٍ اور اللہ تعالی کو شیخی خورے فقر کرنے والے اکڑنے والے بلکل پسند نہیں اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلُ جو اس ہجاب میں آ جاتے ہیں وہ بخل کریں گے دولت ہی سب سے بڑی شئ ہے سبھال کر رکھو خرچ کرو گے تو ختم ہو جائے گی دولت کی ملیان ختم ہو جائے گی اپنے تجوریوں کو بھر کر رکھو خالی نہ کرو اور جو شخص خود بخل کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتا ہے تاکہ اس کے اپنی بخیلی پر بھی پردہ پڑا رہے بھائی کیا کر رہے ہوں تم نے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دی ہیں تمہیں کوئی فکر نہیں ہے تمہاری اولاد ہے اس کے ضرورت تقاضے ہوگے تمہاری بچیاں ہیں ان کے ہاتھ بھی لے کرنے ہوگے کیا تم نے سوچا ہوا ہے وہ مشورہ بھی بخل کا دیں گے تاکہ ان کے اپنے بخل کے اوپر بھی پردہ پڑا رہے ہیں یہ وہ قیفیت ہے جو پھر محجوبیت کے اندر پیدا ہوگی ہے